اسلام علیکم سٹورنٹس بائیولوجی کا چپٹر ون ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر ون ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو بائیولوجی اس میں ہم دیکھیں گے کہ بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی میں ہم کیا کیا چیزوں کن کن چیزوں کی سٹیڈی کرتے ہیں یہ سارے کچھ جو ہے وہ ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے لیکن بائیولوجی پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بائیولوجی جو ہے یہ سائنس کی برانچ ہے تو سائنس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد جو سے بائیولوجی کی طرف آئیں گے سائنس ہم کہتے ہیں سٹیڈی اباؤٹ سراؤنڈن ہمارا جو اردگیرد انوائرمنٹ ہے جو ماحول ہے اس کی سٹیڈی اس میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں گوڑو فکر کرنا اس کو ہم سائنس کہتے ہیں اب سائنس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں اگر اس کی ڈیفنیشن کی طرف آئیں کہ سائنس میں ہم کیا کیا سٹیپس جو ہیں وہ کیا چیزیں ہم پرفارم کرتے ہیں تو سائنس میں سب سے پہلی چیز آپ کے پاس آتی ہے ابزرویشنز سائنس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے ہم اس میں مشاہدہ یا گوڑو فکر اپنے انوائرمنٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم ابزرویشنز کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس آئے گا ایکسپیریمنٹیشن تک ہے تجربات کرنا اور لاسٹ سٹیپ آپ کے پاس آتا ہے تو سائنس کے اندر یہ تین میجر چیزیں ان تین میجر چیزوں پر ہم کام کرتے ہیں پہلی چیز آپ کے پاس ابزرویشن ہے سیکنڈ ایکسپیریمنٹیشن ہے اور تھرڈ کنکلیشن ہے اب ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ہم سائنس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے اب اس میں دیکھیں یہ پہلا سٹیپ آگیا ہے کہ سائنس میں ہم سب سے پہلے اپنے انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں ابزرویشن اس کے بارے میں گوڑو فکر کرتے ہیں سیکنڈ آپ کے پاس آئے گا ایکسپیریمنٹس آر ڈن جو ہم نے ایکسپیریمنٹس کی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ابزرویشن ٹھیک ہیں یا گلت ہیں ہم ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم پھر ایسا ہمارے پاس ایک نتائز آزاتیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہماری ابزرویشن جو ہے وہ ٹھیک تھی یا گلت تھی تو سائنس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں ابزرویشنز کرتے ہیں دن ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں اور دن پھر ایک لوجیکل کنکلیونز ہے وہ ہم نکالتے ہیں سائنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا علم ہے ٹھیک ہے پرانیز میں میں سائنس کی کوئی برانچیز نہیں تھی تمام چیزوں کو جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں سراؤنڈنگ ہے اس کی سٹیڈی اوورال سٹیڈی کو ہم سائنس ہی کہتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں لیوینگ اینڈ نون لیوینگ تو سب کو سٹیڈی کرنا بہت مشکل ہے تو اپس کل جو ہے وہ ہمارے پاس سائنس کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں سائنس کو ڈیفرنٹ برانچیز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو آج ہمارے پاس سائنٹیفک نالیج اس ڈیوائیڈڈ انٹو ڈیفرنٹ برانچیز کچھ برانچیز ہیں وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں سائنس کی جو پہلی برانچ ہے اس میں آتی ہے بائیلوجی اس کے بعد ہے کیمیسٹری اس کے بعد فزکس ہے یا میتمیٹکس ہے اور ایکسٹری اس کے علاوہ بھی کافی سائنس کی برانچیز ہیں ہم نے جو سائنس کی مین برانچ کو سٹیڈی کرنا ہے وہ ہے بائیلوجی تو سائنس کا انٹرڈکشن تھا یہاں تک کہ سائنس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ جس میں ایک ایسا پروسس ایک ایسی سٹیڈی جس میں ہم ابزرویشن کر رہے ہیں اس کے بعد ایکسپیڈیمنٹس کر رہے ہیں اور لاسٹ پر ہم جو ایک انکلئے نکالتے ہیں اور اوہرال ہم اپنے انوارمنٹ ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے محول ہے اس کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں بائیلوجی کی طرف آتے ہیں بائیلوجی کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم کہتے ہیں سائنٹیفک سٹیڈی آف لیونگ آرگنیزم ہمارا انوارمنٹ کے اندر جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ لیونگ آرگنیزم بھی ہوتے ہیں اور نون لیونگ تھنگز بھی پائے جاتی ہیں تو بائیلوجی میں ہم صرف اور صرف اپنے انوارمنٹ کے جو لیونگ آرگنیزمز ہیں جو لیونگ پارٹ ہے اس کی سٹیڈی کرتے ہیں بائیلوجی جو ورڈ ہے یہ دو گریک ورڈ سے نکلا ہے پہلا ورڈ آپ کے پاس ہے بائیوز اور دوسرا ہے لوگوز بائیوز کا مطلب ہوتا ہے لائف یا پھر لیونگ آرگنیزمز جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کے لیے ہم ورڈ یوز کرنے ہیں لائف کا جس میں پلانٹس آ جاتے ہیں انیمالز آ جاتے ہیں ایل جی فنجائی ایکسٹرہ تو یہ بائیوز لائف سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہے لوگوز لوگوز کا جو مطلب ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھوٹ سوچنا اور ریزنگ کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا اور ان دونوں جو ورڈ سے اس کے لیے ہمیں ایک ورڈ ہی یوز کر سکتے ہیں سٹیڈی کا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا اس کی وجہ تلاش کرنا اسٹیڈی میں آتا ہے تو بائیوز کا مطلب لائف یوز کر سکتے ہیں سٹیڈی آف لائف یا پھر سٹیڈی آف لیونگ آرگنیزم تو یہ ہمارے پاس بائیوز جی کی دیفنیشن آ جاتی ہے اب بائیوز جی کے اندر ہم کیا کیا سٹیڈی کرتے ہیں لیونگ آرگنیزم کے بارے میں تو ہم سٹیڈی کرتے ہیں Curry سٹرکچر لیونگ آرگنیزم کے سٹرکچر کی سٹرکچر کرتے ہیں ان کی باری دیفرنٹ فنکشنز کی سٹیڈی کرتے ہیں کہ ان کی باڈی میں جو آرگنز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں جو لیونگ آرڈنیزمز ہے وہ اس کی باڈی میں دیفرنٹ حصے جو ہیں وہ کس طرح اپنے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں یا اس سے ملتی جو چیزیں ہیں لیونگ آرڈنیزمز کے باڑے میں ان تمام چیزوں کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں لیٹیل ہم جا وہ آگے زاکر ابھی دیکھیں گے تو بائیلوجی کے اندر ہم سٹرکچر کی سٹیڈی کرتے ہیں فنکشن کی سٹیڈی کرتے ہیں یا لیونگ آرڈنیزمز کے باڑے میں باقی جو تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی ہم جاہے آورال سٹیڈی کرتے ہیں بائیلوجی میں بائیلوجی کی سٹیڈی کا فائدہ کیا ہوتا ہے بائیلوجی جو ہے اس کی انفرمیشن ہمیں ہیلپ کرتی ہے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے کیسی پرابلمز ہماری ہیلتھ کی پرابلمز جب ہم کسی چیز کی سٹیڈی کرتے ہیں کسی انیمل کی سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتے ہیں اس میں ڈیزیزز ہیں وہ ڈیزیزز جو ہیں وہ کس آرڈنیزم کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں بیکٹیڈیا کوئی بیماری کاز کر رہے ہیں وائرس کوئی بیماری کاز کر رہے ہیں تو ہم اس کا اچھے سے کیور کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ ڈیزیز کس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہے اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہو رہی ہے تو ہم اس کی میڈیسنز یو یوز کر لیتے ہیں اسی طرح فورڈ کی پرابلمز کو ہم کیوں کر سکتے ہیں بائیولوجی کی مدد سے ہم اپنی جو کراپس ہیں جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار کو زیادہ کر سکتے ہیں یا انوارمنٹ کے اوپر لیونگ گارڈنیزمز کا کیا ہارنفول ایپیکٹ ہوتے ہیں یا پھر انوارمنٹ کو کس طرح ہم چینج کر رہے ہیں یہ ساری سٹیڈیز ہے وہ ہم بائیولوجی کی سٹیڈی ہے وہ ہی ہمیں یہ ساری انفرمیشن دیتی ہیں تو بائیولوجی کی مدد سے ہم جو پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں کون کون سی پرابلمز ریلیٹیٹو ہیلتھ فوڈ اینڈ انوارمنٹ تو یہ اس کا بینیفیٹ آ جائے گا کہ بائیولوجی کی سٹیڈیز ہے وہ ہمیں ان چیزوں یا اس سے بھی لابا بہت ساری چیزیں ہیں جن پرابلمز کو دور کرنے میں بائیولوجی ہمیں کیا کرتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں جس ٹھیکٹس اب اس میں یہاں تک جو حماس کریں گے اس کے بارے میں جو اسائنمنٹ اور کچھ کوئیسنز آپ کو اسائن کی جائیں گے وہ اپنے جو آئی ڈی ہے جو آپ کا این پیس کی ویب سائٹ پر وہاں پر ذا کر آپ نے وہاں سے جو آپ کے اسیسمنٹس ملیں گی جو اسائنمنٹس ملیں گی ان کو آپ نے پرفارم کرنے ٹھیک ہے ہم کو کمپیٹ کرنے